پاکیزگی تحارت صفائی اس کی کیا حیثیت ہے دین میں اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے شطر کا ایک معنی آدھا بھی ہوتا ہے کہ آدھا ایمان ہے گویا آدھا ایمان پاک رہنا ہے اور باقی سب کچھ پھر اس کے بعد قبول ہوگا پاکیزگی دو طرح کی ہوتی ہے قرآن مجید میں دونوں طرح یہ لفظ استعمال ہوا ہے تحارت کا ظاہری مل کچھل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور باطنی تحارت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے گناہوں اور شرکی نجاست کو دور کرنے کے لیے بھی اور اس کے علاوہ ظاہری تحارت کے لیے بھی کہ تحارت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ظاہری اور ایک ہوتی ہے باطنی ظاہری تحارت جسم سے کپروں سے ظاہری چیزوں سے نجاست گندگی اور مل دھو ڈالنا ساپ ستھرا کر دینا اس کو اور باطنی طہارت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے دل کو ہر طرح کے برے خیالات سے حسد سے بہت سے کینے سے شرک سے نفاق سے پاک کرے انسان خواہ کتنی بھی ظاہری عبادات کرتا رہے لیکن اگر اس کو وضوی نہیں ہے یا وضوی بھی ہے اور اس کا دل ساپ نہیں ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے اس کے دل میں شرک اور نفاق کے لیے کہ بغزی نہیں ہے اور اس کا دل حسد سے خالی ہی نہیں ہے تو اس کا دین کیسے مکمل ہوگا تو اس لیے طہارت خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہمارے دین نے طہارت کو یہ صفائی کو اتنی زیادہ انگیت دی ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے یعنی کسی شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پاک ساپ نہیں ہوتا اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم ہر روز نہاتے ہیں وضو کرتے ہیں کپڑے بدلتے ہیں کیوں؟ پاکیزگی اور صفائی کے لیے اسی طرح روزانہ ہمیں اپنے دل کی صفائی کی بھی ضرورت رہتی کیونکہ شیطان انسان کے اندر ترہ ترہ کے وسوسیں ڈالتے رہتا ہے ظاہری طہارت کے لیے پانی اور سابن اور ریٹرجنٹس کافی ہوتے ہیں لیکن باطنی طہارت جو ہے اس کے لیے اور ڈیپ ڈاؤن جانے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے زیادہ افرٹ لگتی ہے کیونکہ ظاہر کے داغ دھبے جلدی نظر آ جاتے ہیں لیکن دل پر لگے داغ دھبے نظر نہیں آتے خاص طور پر جب ہماری نگاہیں دوسروں کے ایپ چننے میں لگی رہی ہیں اور اپنی غلطیاں نظر نہ آئیں اس لیے ہمیں مادی اور روحانی دونوں طرح کی طہارت کا احتمام کرنا چاہئے اسی سے ہمارا ایمان مکمل ہوگا یہاں اگر ہم ظاہر ایمانوں میں لے تو سب سے پہلے جو شرط ہے نماز کی وہ وضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا اسباغ الوضوع شکر الائیمان اچھی طرح وضوع کرنا نصف ایمان ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ہم عام طور پر ایمان کا کیا کہتے ہیں کہ بس زبان سے ہم کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو بس ہم مومن ہو گئے حالانکہ زبان سے کہنے کے علاوہ دل کا یقین بھی ضروری ہے دل کے اندر اس کا اترنا اور جمنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا جو ہمارے دل میں ہو عمل سے جلکنا بھی ضروری ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ جب اللہ تعالیٰ کے مختلف احکامات کی بات ہوتی ہے جسے نماز کے لئے موضوع ہے اسی طرح ہم بعض اوقات کچھ اور احکامات کو لیتے ہیں جسے ہجابی کا حکم ہے تو ہجاب کیا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دل کا پاک ہونا کافی ہے نگاہ کی پاکیزگی کافی ہے لباس ضروری نہیں ہے حالانکہ کوئی بھی چیز اندر اور باہر دونوں کو جب تک ساتھ نہ ملا جائے مکمل نہیں ہوتی ہر چیز کے آپ دیکھیں یہ دو روح ہوتے ہیں مثلا ہمارا جسم میں تو اس کے ساتھ روح بھی ہے خالی جسم کا کوئی فائدہ نہیں خالی اوپر سے کپڑے اڑ لینے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ دل و نگاہ پاک نہیں اسی طرح صرف دل و نگاہ کی پاکیزگی کام نہیں کرتی جب تک کہ ہم لباس بھی اپنا اللہ سبحانو تعالی کی مرضی کے مطابق نہیں پہنتے اسی طرح باقی آمان بھی ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ سبزیوں میں پھلوں میں ایک چھلکہ ہوتا ہے گودہ ہوتا ہے چھلکہ نہ ہو تو اندر کا گودہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ آرنج ہے ایپل ہے بنانا ہے سبزیوں میں اسی طرح آپ دیکھ لیے تو اگر اس کے اندر کے حصے سے آپ فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے باہر کی آؤٹیں ہیں اس کی قبریں ہیں اس کی پیکنگ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو اسی طرح دین میں اندر اور باہر ہر معاملے میں ہے ظاہر اور باطن دونوں کا خیال رکنا ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ صرف ظاہر اوپر ہی لگ جاتے ہیں وہ صرف رچوز پورے کرتے رہتے ہیں اوپر اوپر کی چیزیں جو انسان کو ظاہری طور پر مسلمان بناتی ہیں وہ صرف ان کا اعتمام کرتے ہیں ابو کو بھول جاتے ہیں دل کو بھول جاتے ہیں کہ اس میں کتنی نفرت ہیں یہ بغض بنے ہیں لوگوں کے اور کچھ لوگ نفس کے تذکیہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری حالات کی طرف توجہ دینا کچھ ضروری نہیں جبکہ صحیح درست اور بالسٹ اپروچ یہی ہے کہ دونوں ہی ضروری ہیں جیسے اللہ تعالی نے چلنے کے لیے دو پاؤ رکھیں کام کرنے کے لیے دو ہاتھ رکھیں دو آنکھیں رکھی دو کان رکھیں ان دونوں کو جب تک استعمال نہ کیا جائے تو توازن کام نہیں ہوتا انسان کی چال میں فرقا جاتا ہے انسان کی سمار میں فرقا جاتا ہے اگر آپ کی صرف ایک آنکھ دیکھتی ہو تو آپ پروپر طریقے سے دیکھ نہیں سکتے اس میں نقص آ جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی عامال ہیں ان دونوں کا ظاہری پہلو سامنے رکھنا مقصود ہے مثلا نماز کا ایک ظاہری پہلو کیا ہے کہ ہم اپنے وقت پر اس کو پڑھیں اور پوری رکعتیں ادا کریں اور رکوت سجدہ وغیرہ کریں اور اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ امٹورٹنٹ کیا ہے کہ ہم اس میں خوشو خضو کا لحاظ رکھیں نماز کا ظاہری پہلو کیا ہوا سارے آداب کا خیال رکھنا اور باطنی کیا ہوا خوشو روزہ ہے روزہ میں ظاہری پہلو کیا ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کھائیں پیئے نہیں ظاہری پہلو باطنی کیا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا بھی چھوڑیں اور آپ اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھیں اپنے کانوں کا بھی رکھیں اپنی زبان کا بھی رکھیں صرف پیٹ کا روزہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے روحانی پہلو کو بھی مددے نظر رکھیں کیونکہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینہ چھوڑ دیں اور کتنی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا کیونکہ وہ صرف ظاہری بھوک پیاسے رہتے ہیں اصل روزہ نہیں رکھتے جس کا مطلع ہے اپنے آپ کو گناہوں سے اور گرے خیالات وغیرہ سے بھی بچانا اسی طرح آپ دیکھئے زکاة ہے تو زکاة میں بھی دونوں پہلوں ہیں ایک تہہ مال دینا لیکن وہ صرف مال دینا نہیں ہوتا یعنی مال کا ایک مخصوص پرسنٹیج اس کے ساتھ انسان کے اندر سے بخل وغیرہ کے جذبات بھی نکلتے ہیں یعنی اندر کی تہارت بھی ہوتی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے تتاہرم تہارت قلب سے وہاں بھی تو غور ہے یعنی یہی چیز استعمال ہوئی ہے گویا صدقہ جو ہے یعنی زکاة جو ہے وہ انسان کی باطنی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ بنتی اور مال کی بھی پاکیزگی ہوتی اسی طرح حج کا بھی ظاہری پہلو ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں مکہ اور آپ تواف کرتے ہیں منارہ فاطمہ جاتے ہیں یہ کیا ہے دراصل آپ کا ظاہری پہلو ہے اور قربانی کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں لَيَنَا لَاللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُهَا وَلَا كِيَنَا لُهُ تَقْوَا مِنْكُو اللہ کو ان جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا یہ نہیں آسمان پہ جاتا وہ تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے تو اگر آپ غور فرمائیں گے تو پورے دین کے اندر ظاہری رچولز کے ساتھ ساتھ دل کی قوت اور دل کی صفائی اور دل کا اس عمل میں ساتھ ہونا بہت ضروری ہے تب وہ چیز اپنی اصل مطلوب کو پہنچتی ہے تو یہاں بھی سب سے پہلے طہارت کا ذکر کیا گیا یعنی ظاہری چیزوں سے پہلے باطنی اور پھر یہ باطن کی طہارت ظاہری عمل سے حاصل ہوتی ہے اب اگر کوئی کہہ کہ نہیں مجھے غزو کی ضرورت نہیں میں ویسے ہی اپنے دل کو پاک کرلوں گا تو یہ ممکن نہیں غزو آپ کے صرف جسم کو پاک نہیں کرے گا آپ کے دل کو بھی ایک احساس دے گا کہ آپ پاک ہیں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر بعض وقت مریض ہے غزو نہیں کر سکتے پانی نہیں ہے تو غزو نہیں کر پاتے آپ کو تیمم کرنا ہوتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے آپ کچھ بھی نہ کریں اور نماز پڑھیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ تیمم کرنے اور نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے خواہ مٹی ہی سے آپ اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں لیکن اس ظاہری عمل سے فوراً آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے آپ کا احساس بدل جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ نماز کے قابل ہیں حالانکہ اگر آپ کے جسم کے اندر سے کچھ باہر آتا ہے جسم ہواہی باہر آتی ہے تو اس سے کوئی چیز نجس تو نہیں ہو جاتی کوئی گندے تو نہیں ہو جاتے آپ لیکن وہ ایک بہرحال نجس چیز تو ہے اچسلپ چاہے وہ سالیڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باہر آنے سے گندگی کا احساس تو ہوتا ہے اور اس احساس کو دور کرنے کے لیے وضو وضو نہیں تو تیمم ضروری ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہمارا جسم اور روح باہن گندے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکسٹ ہے مثلا ہمارا ہاتھ ہلتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ روح موجود ہے اگر انسان فوت ہو جائے تو ہاتھ ہلنا بند کر دیتا ہے تو دونوں مل کے یہ اتنا کام کر سکتے ہیں فنکشنل ہوتے ہیں اور اتنا مقصد پورا کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے دین میں جتنے بھی ظاہری عمل ہیں ہاں وہ ہجاب کا حکم ہے یا نماز کا حکم ہے یا طہارت کے وضو کا حکم ہے یہ سارے ہمارے باطن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے آپ وضو کے بغیر نماز ادا کریں گے تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اور وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوگی اسی طرح ہجاب کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اگر ریچولز آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہوگی جو اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے ہوگی کیونکہ آپ کا دل پاک ہے آپ مردوں کی نگاہوں کو کیسے پاک کریں گے یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری نیت اچھی ہے ہمارا دل صاف ہے لیکن آپ اپنے دل کی گیرنٹی دے رہے ہیں جبکہ کوئی اپنے کی بھی پوری نہیں دے سکتا لیکن آپ دوسروں کی گیرنٹی کیسے دیں گے کہ وہ آپ کی طرف کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو دیکھ کر ان کی کیا فیلنگز ہو رہی ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والے اس میں کسی وجہ سے کسی مقصد سے یہ حکم رکھا لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی مرضی سے پیکن چوز کرتے ہیں دین کے کچھ حصوں پر جو ہماری پسند اور کنوینئنس کے ہوتے ہیں ہم پر ہم عمل کر لیتے ہیں اور جس میں ہمیں کچھ مشکل نظر آتی ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں طبیعتیں مختلف طرح کی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو ایک چیز آسان لگتی ہے کچھ کو دوسری لگتی ہے تب ہوتا کیا ہے جس کو جو آسان لگتا ہے وہ اسی کو کر کے باقی سمجھتا ہے وہ سب سے اچھا نیک بن گیا ہے تو بہرحال ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کا فیال رکھنا ہے اور جہاں تک وضو کرنے کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں جو وضو کے پانی سے کلی کرے اور پانی ناک میں ڈالے اور ناک ساف کرے مگر یہ کہ اس کے مو اور نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ مو دوتا ہے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا ہے یعنی کوئی حصہ بھی خوشک نہ رہے تو اس کے چہرے کے گناہ اس کے داڑی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے ساتھ گر رہے ہوتے ہیں پھر جب وہ اپنے پاؤں ٹخنوں تک دوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اللہ کی حمد و سنا کرے اس کی بزرگی اور اس کی شان بیان کرے اور اپنے دل کو خالص اللہ کے لئے فارق کر لے نہیں نماز میں ادھر ادھر کی سوچیں نہ سوچیں تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے اس طرح پاک اور ساف ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج ہی اس کی معنیوں سے جنم دیا ہے اب وہ بظاہر کیا کر رہے ہیں پانی سے دھو رہا ہے اور کچھ ایکشنز کر رہے ہیں لیکن یہ سارا کچھ پیوریفیکیشن کا عمل اس کے گناہوں کو ساکھ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صرف وضو اور صرف نماز سے ہی اپنے آپ کو پاک ساتھ نہیں کرتا بلکہ شرک کی قرآن مجید میں نجاست کہا گیا ہے شرک کی گندگی سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے برابر یا اس سے اوپر کسی اور کو نہیں کرنا کھا وہ کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں ساری قدرت سارا اختیار سارا غلبہ اللہ کے پاس ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا وہی رزق دیتے ہیں وہی ساری حاجتیں پوری کرتے ہیں ہر بلا وہی ٹالتے ہیں ہر مشکل میں وہی کام آتے ہیں اس لئے کسی اور کو یہ صفات نہیں دی جا سکتی